سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا صدرت المنتہا کے پاس تو قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ سے جو صورت النجم کی آیاء نمبر بارہ سے چودہ تک میں نے تلاوت کی تو آیاء نمبر چودہ میں اللہ تعالی نے صدرت المنتہا کا ذکر کیا ہے میراج کی مناسبت سے آج بات کرتے ہیں صدرت المنتہا پر ویسے تو واقعہ میراج پر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں ہم نے اسراء پر بات کی پھر میراج پر بات کی چار دروس ہیں ایک درس میں ہم نے اسراء پر بات کی اسراء وہ زمینی سفر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے بیت المقتص تک کیا وہ زمینی سفر اسراء ہے اور آسمانی سفر اسے میراج کہتے ہیں پھر ہم نے اسے تین حصوں میں کور کیا کہ زمین سے آسمان تک کا سفر وہ ایک حصہ آسمان پر کیا ہوا دوسرا حصہ اور پھر واپسی کا سفر تیسرا حصہ اس کے علاوہ پھر اور بھی دروس جو ہے وہ اسراء اور میراج کے زمن میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا آپ نے رب سے ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی اور پھر اور باقی اس میں تفصیلات ہم نے جمع کی بہرحال آج بات کرتے ہیں صرف صدرت المنتحہ پر کیونکہ اس ٹاپک پر کوئی درس موجود نہیں ہے ہم نے صدرت المنتحہ پر میراج کے دروس میں بات کی تو صدرت المنتحہ جناب بیری کا ایک درخت ہے اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں ساتھ میں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں جبکہ بلندی میں وہ ساتھ میں آسمان سے بھی گزر گیا ہے اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں جیسے جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ ایک مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے ان جیسے ہیں اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں عموماً اگر آپ نے بیری کا درخت دیکھا ہو تو بیری کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں بڑے نہیں ہوتے اچھا مفسرین کرام نے اس درخت کو صدرت المنتحہ کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں ان میں سے دو وجوہات تو یہ ہیں کہ فرشتے شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی اس لیے سے صدرت المنتحہ کہتے ہیں اور دوسری وجہ انہوں نے اس کی یہ لکھی ہے کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتا ہے اس لیے سے صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے صدرہ ویسے عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں منتحہ کا معنی انتہا ہوتا ہے صدرت المنتحہ کہ وہ بیری کا درخت جو انتہا پر ہو اب انتہا کس چیز کی اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے تو اسے مختلف تفسیر کی کتابوں میں تفسیر قرطبی ہو گیا سورة النجم کی اس آیاء کے تحت اسی طرح جو ہے تفسیر الساوی ہو گئی اسی آیت کے تحت مختلف اور علماء نے بھی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں باب ہے فی ذکر صدرت المنتحہ تو اس میں ایک روایت جو آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ کو صدرت المنتحہ پر لے جایا گیا اور صدرہ چھٹے آسمان پر ہے زمین سے اوپر جانے والی چیز صدرہ پر آ کر رکھ جاتی ہے پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رکھ جاتی ہیں پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے تو اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی کہ یہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑھ ہے اور اس کی شاخیں ساتھویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں جبکہ اس کی بلندی وہ ساتھویں آسمان سے بھی گزرتی تو اللہ تعالی نے فرمایا اِذِن اَقْشِسْ صِدْرَجُمَا يَغْشَا جب صدرت المنتحہ کو ڈھاپتی تھی وہ چیزیں جو ڈھاپتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یعنی پتنگے سونے کے یہ اور کچھ تفصیلات اس زمین میں ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں صدرت المنتحہ سے متعلق آتی ہے بارال صدرہ عربی زبان میں بیری کے درق کو کہتے ہیں اور منتحہ انتہا سے بنا ہے جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے یہ صدرت المنتحہ ہے جس کے بارے میں ہم اور باقی تفصیلات آپ سے ذکر کر چکے ہیں تو یہ انتہا ہے یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تو وحیحِ الٰہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں گویا جو چیز بھی عرشِ الٰہی سے اترتی ہے وہ بلا واسطہ اولاً یہی نازل ہوتی ہے اس سے آگے وہ پھر مخلوق تک جاتی ہے عالمِ خلق تک پہنچتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس کی وضاحت کی اِذْنِ اَخْشَ سِدْرَتَ مَا يَغْشَا جبکہ اس بیری کے درد کو ڈھاپے ہوئے تھے جو ڈھاپے ہوئے تھے یعنی نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے نہ انسانی زبان میں وہ حروف و الفاظ ہیں جو اس کی کیفیت کو بیان کر سکیں یا اس کی تعبیر کر سکیں نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لئے ممکن ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس پہ وہ نعمتیں ہیں کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وہ نعمتیں جو نہ کسی آکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ ہی کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال گزرا تو انہیں بیان کرنا کمیونیکیٹ کرنا تو در کنار ہمارے اندر وہ صلاحیات صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں اب بعض محدثین نے اس زمن میں یہ باتیں بھی بیان کی ہیں کہ صدرت المنتحہ کی اس کیفیت کا بیان جب شب مراج میں حضور نے اس کا مشاہدہ کیا سونے کے پروانے اس کی ارد گرد منڈا رہے تھے افکورس حدیث سے ہی انہوں نے استمباد کیا ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی فرشتوں کا عکس اس پر پڑھ رہا تھا اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا تو حافظ ابن کسیر نے اس کو یوں بیان کیا اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نعمت سے نوازا اذ یقشت صدرت ما یقشا صدرت المنتحہ کی مشاہدے کے وقت اس پر انوار کی بارش فرشتوں کے حجوم اور جلال و جمال کا منظر ایک عجیب نقشہ کچھی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اسی لئے اللہ تعالی نے کہا کہ دھاپ رہا تھا جو دھاپ رہا تھا تو یہ ایسی تجلیات تھیں کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا نہ زبان سے بیان کر سکتا ہے اسی لئے آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملیں گی کیونکہ صدرت المنتحہ بیسکلی کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور احادیث نبویہ میں جو کچھ اس کے بارے میں بعض چیزیں موجود ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس سے مزید تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی تو خیر بہرحال اگر آپ کو اور تفصیلات اسراء اور میراج سے متعلق سننی ہیں تو آپ صیرت النبوی کے ان دروس کو فورٹی ون سے لے کر فورٹی فور تک یہ چار دروس صیرت النبوی کے سیریز میں آپ کو یہاں پر وہ تفصیلات مل جائیں گی میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں جہاں پر ویڈیوز ڈسپلے ہوتی ہیں ان میں وہ پلیلسٹ ڈسپلے کر دیتا ہوں جو صیرت النبوی کی پلیلسٹ ہے آپ اس پر کلک کر کے فورٹی ون سے لے کر فورٹی فور تک کے دروس سن لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں